ہیلو فرنٹس کیسے ہو اسے لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں فرنٹس ویڈ بینی پیٹ دوستو تو میں اس مووی کو ہندی میں ایکسپلینٹ کرنے والا ہوں دوستو تو آپ لوگوں سے ایک روکیسٹ ہے جن بھائیوں نے ہمارے یوٹیو چینل ہے بیٹر سبسکرائب نہیں کیا بہت سبسکرائب پلنے پاس میں جب بیلا کہنے کی اس کو بھی آن ریسیٹ کر دیں کیونکہ میں ایسی ہولیوڈ مووی کو ہندی میں ایکسپلینٹ کرتا رہتا ہوں اسی لئے آپ لوگوں ہمارے چینل کو جو سبسکرائب کر لینے چاہیے تلیجیو ویڈیو کو بینہ کسی دریگے سٹارٹ کرتے ہیں دو فرنٹس ایک دوسری کے ساتھ ایسی ریلیشنشپ سٹارٹ کرتے ہیں جس میں کوئی بھی کمیٹمنٹ نہیں کیا ایسی ریلیشنشپ ٹک پائے کے آگے کیا ہوگا یہ ہم آج کی مووی فرنٹس ویڈ بینیفیٹس یہ 2011 کی ایک رومانٹک ہولیوڈ مووی میں ہم دیکھیں گے اگر آپ کو ایکسپلینشن چلگتا ہے تو پلیز اس سے لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور بینہ کسی دریگے ایکسپلینشن سٹارٹ کرتے ہیں مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ہمارے مین کیاریکٹر ڈیلن کو دیکھ سکتے ہیں ڈیلن ایک بلوگر تھا اور اس کے ایک کمپنی بھی تھی اپنی کام کی وجہ سے اپنی گل فرنٹ کو ٹائم نہیں دے پاتا ایک دن جب وہ مووی دیکھنے کے لئے جانے والے تھے اس ور بھی ڈیلن بہت ہی لیٹ ہو گیا جب وہ اپنی گل فرنٹ سی ملا تو اس سے وہ بریک اپ کر لیتی ہے کہتی ہے تم ہمیشہ اپنے کام پر ہی دھیان دیتی ہو مجھ پر تمہارا کبھی بھی فوکس نہیں ہوتا اسی کے پیرلل میں ہم ہم ہماری اور ایک مین کیاریکٹر کو دیکھتے ہیں اس کا نام ہے جیمی جیمی کے بار فرنٹ نے بھی آج اس کے ساتھ بریک اپ کر لیا کہا کہ تم بہت ہی ایموشنالی اناولیبل ہو ایکچول میں جیمی یہ رومینٹک موویز دیکھتی ہے اسے ہمیشہ لگتا ہے اسے بچانے والا پرنچ شارمنگ آنے والا ہے اس کے لئے سنگ کرے گا اس کے لئے دانس کرے گا یہ ساری چیزیں بہت ہی کمیٹمنٹ لیتی ہے اور یہ کمیٹمنٹ کرنے والا جیمی کو اب تک کوئی بھی ملا نہیں ہے ان دونوں کی بریک اپ کے بعد یہ دونوں بہت ہی ہرٹ ہو چکے تھے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب کبھی بھی ڈیٹ نہیں کریں گے ایکچول میں جیمی نیو یورک میں رہیتی ہے اور ایک ڈیلن ایلے میں اس کے بعد تورن نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں ڈیلن ایلے سے نیو یورک میں آ رہا تھا اسے ایک اچھے جاپ کی آفر آئی تھی اور یہ آفر جیمی کی وجہ سے آئی ہے ایکچول میں جیمی کی فریلائنسر ایچار کنسلٹنسی ہے جن بھی کمپنی کو اچھے ایمپلوائی شاہی ہوتے ہیں ان کا کونٹیک کو انہیں دے دیتی ہے اس کی وجہ سے جیمی نے ڈیلن کو کونٹیک کیا تھا اب جو آپ انٹرویو دینے کے لئے ڈیلن نیو یورک میں پہنچا جیمی وہاں اس کا ویلکم کرنے کے لئے آئے جیمی کو لگتا ہے کہ اب ڈیلن کو جیمی کو میکزین میں کام کرنے کے لئے ملے گا یہ اس کے لئے بہت ہی بڑی اوپورچنیٹی ہے پر ڈیلن کو اس کا سیریسنس نہیں تھا اس کی لائی بہت ہی اچھی تھی اور ایلے بھی اسے پسند تھا جیمی نے کہا کہ نیو یورک بیسٹ ہے تمہیں اسی اوپورچنیٹی کبھی بھی نہیں ملے گی اتنی بڑی کمپنی میں کام کرنا ہے بہت بڑی اوپورچنیٹی ہے ڈیلن انٹرویو دیکھا رہا ہے اور اسے جاب مل بھی جاتا ہے پر ابھی بھی اسے نیو یورک میں رہنا ہے یا نہیں اسے لے کر وہ شور نہیں تھا جیمی نے کہا کہ میں تمہیں دکھا کر رہوں گے کہ نیو یورک کتنا بیسٹ ہے وہ پھر اسے بروکلین پریش کے پاس ایک بار ملے کر آئے یہاں پر ڈیلن ایک سیلیبریٹی سے بھی ملتا ہے اور اسے وہ اتنا اچھا نہیں لگا اس کے بعد اسے بہت ہی ٹال بیلڈنگ کے اوپر لے کر آئے جیمی نے کہا کہ میں جب بھی اپسیٹ ہوتی ہوں تو ہمیشہ یہی پر آتی ہوں یہ اس کے لئے بہت ہی بیوٹیفل سا ایکسپریئنس تھا ڈیلن کو بھی بہت اچھا لگتا ہے ڈیلن کے فادر بھی ایک بہت بڑے ورائٹر تھے یہ بات جیمی کو بتا تھی تو جیمی نے اسے پوچھا تم یہاں پر جوب لے رہے ہو اس کے بارے میں تمہارے فادر کیا کہیں گے ڈیلن گیتا ہے میں ہمیشہ لائف میں جو بھی کروں ڈانس کرنے لگتے ہیں جیمی نے کہا اتنی بڑی سیٹی میں لوگوں کا اکیلا نہ لگے تو اس لئے سب مل کر یہاں ڈانس کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کسی چیز کا وہ پارٹ ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر ڈیلن نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا کیا وہ نیو یورک میں رہے گا ڈیلن نے پھر اپنا جوب جوائن کیا سب کے ساتھ وہ بہت ہی فرینڈلی تھا اس کا ایک نیا فرینڈ بنتا ہے جس کا نام ہے ٹومی ڈیلن کے آفیس میں اس جوب کا کانٹریکٹ سائن کروانے کے لئے جیمی آئی ہوئی تھی یہ ایک ونیئر کانٹریکٹ ہے پر پھر بھی ڈیلن چھوڑ کر جا سکتا ہے پر جیمی کہتی ہے کہ ایسا کرنا مت اگر تم چھوڑ کر چلے گے تو مجھے کوئی بھی بونس نہیں ملے گا بات کرتے کرتے ڈیلن جیمی سے پوچھ لیتا ہے کیا تم میرے ساتھ لنج پر چلو گی جیمی کو لگا کہ ڈیلن اسے ڈیٹ پر بوچھ رہا ہے جیمی کہتی ہے کہ پورے سیٹی میں صرف میں ہی تمہاری فرینڈ ہوں اور اگر ہم دونوں ڈیٹ کریں گے تو سب بہت ہی weird ہو جائے گا ڈیلن کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں صرف as a friend تمہیں بوچھ رہا تھا اس کے بعد پھر یہ دونوں لنج کے لئے آئے باتیں کرتے کرتے اپنے پریویئرز بریک اپ کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں ان کے ایکس پارٹنرز کن کے بارے میں کیا لگتا تھا اس ساری چیزیں ایک دوسرے کو انہوں نے بتا دی یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی honest رہتے ہیں اس وجہ سے ان کی friendship strong ہو جاتی ہے جیمی نے کہا کہ کل رات میرے گھر بار پارٹی ہے جہاں پر تم اور بھی فرینڈ بنا سکتے ہو ڈیلن بھی اس پارٹی میں پہنچ گیا بہت سارے مزی کرتا ہے اس کے بعد دوسرے سے ملنے لگ گئے تھے اگر آپ ڈیلن جیمی کے گھر پر مووی دیکھ رہا تھا جیسے کہ ہمیں پتا ہے یہ جیمی کو رومانٹک موویز بہت ہی اچھی لگتیا ڈیلن کہتا ہے کہ ساری مووی ایک ہی ٹائپ کی ہوتی ہے ان مووی میں ریلیشنشپ کے لئے لوگ کتنا سب کچھ کرتے ہیں کسی سے پیار کرنا اتنا کمپلیکیٹڈ ہونا نہیں چاہیے جیمی بھی اس بات سے اگری کرتی ہے کہتی ہے کہ آدمی کی فیزیکل نیڈز ہوتی ہے اسی کمپلیکٹ کرنے کے لئے ہمیں اتنا سب کچھ نہیں کرنا چاہیے ڈیلن کہتا ہے کہ جیسے ہم کسی کے ساتھ ٹینیس کھیلتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی چیزیں ہونے چاہیے دونوں کو یہ کنسیب بہت ہی اچھا رہا تو ڈیلن جیمی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں ٹینیس کھیلنا ہے اس کا مطلب ہے بینہ کسی کمیٹمنٹ کے ساتھ ڈیلن اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ رکھنا چاہتا تھا جیمی کہتی کہ ایسا کیسے کیا ہمیں ایک دوسرے سے اٹریکٹیڈ بھی ہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کو نوڈیس کیا اور وہ ریلائز کرتے ہیں کہ دونوں اٹریکٹیو ہیں اور اس کے بعد دونوں انٹیمیٹ ہو گئے انہوں نے قسم لی تھی کہ ان کی ریلیشنشپ صرف فیزیکل رہے گی کوئی بھی ایموشنز انوالڈ نہیں ہوں گے یہ ہمیں شاید سے فرنڈز رہیں گے اور کوئی بھی پرولم نہیں آئے گا اس رات کے بعد کچھ دن پیچھ جاتے ہیں دونوں کی پیچھ میں ذرا اوکورڈنیس تھا تو ایک دن جیمی ہی ڈیلن کے آفیس میں آکے دونوں نے اس ایشو پر بات کی انہیں لگ رہا تھا کہ شاید جو بھی ہوا اس وجہ سے ان کی ریلیشنشپ میں اوکورڈنیس آ چکا ہے ڈیسائٹ گرتے کہ ایسا پھر سے کچھ بھی نہیں کریں گے پر ایک دوسری سے دور رہ نہیں پائے اور پھر سے انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں ایک دن جب وہ ساتھ تھے تب ہی اچانک سے جیمی کی مدر آ جاتی ہے جیمی نے مدر کو سیچویشن سمجھائے اور مدر کوئی بات اچھی لگی ایکچول میں جیمی کی مدر نے بھی کبھی بھی کمیٹمنٹ نہیں کی تھی اس کا ڈیووس ہو جانے کے بعد وہ کبھی بھی سیٹل نہیں ہوئی تھی ایک جگہ پر وہ ٹکتی بھی نہیں تھی اس کے بعد نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلن اور ٹومی جب ہینگ آؤٹ کر رہے تھے تب ڈیلن نے اسے جب جیمی کے بارے میں بتایا تو ٹومی کہتا ہے کہ تمہارے ریلیشنشپ کبھی بھی ورگ نہیں کرے گی لڑکیوں کا ان سب چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ بہت ہی الگ ہوتا ہے وہ تم سے کچھ بھی کہے پر وہ کچھ الگ چیز ہی چھاہتی ہوگی اب ذرا ٹائم گزر چکا تھا تو ایک دن جیمی ریالائز کر دیا کہ اسے پھر اسے ڈیٹ پر جانا ہے وہ ایک سیریس ریلیشنشپ چھاہتی تھی ڈیلن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ارینج میں توڑنے کیلئے ریڈی تھا اس کے بعد دونوں پاک میں آئے اور اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو ریس کیا اس بار جیمی نے جا کر اسے اپروچ کیا وہ ایک ڈاکٹر تھا اور جیمی اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانے والی تھی وہ دونوں فرس ڈیٹ پر گئے ایک دوسرے کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں ڈاکٹر کا نام تھا پارکر اور پارکر کو جیمی کے ساتھ اس کے گھر پر چلنا تھا پر جیمی اسے کہتی ہے کہ میرا ایک رول ہے پاس ڈیٹ تک میں کسی کو بھی گھر پر نہیں لے جاتی اس نے اسے بتایا کہ میں نے imagine کیا ہے کہ میرے بھی لائف میں مووی جیسا ایک ہیرو آئے گا میرا ایک پرینس چارمنگ اب جب جیمی اور پارکر ڈیٹ کرنے لگ گئے تھے تو ڈیلن کا ذرا اکیلا محسوس ہوتا ہے اسے miss کرتا ہے اس نے دوسرے لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا ٹرائے کیا پر پھر بھی اسے اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ہم دیکھتے کہ جیمی اور پارکر کی پاس ڈیٹ کمپلیٹ ہو گئی تھے یہ دونوں انٹیمیٹ ہو گئے جیمی اگلی صبح اٹھی اور ڈونرس لینے کے لئے جاتی ہے پارکر موکے کا فائدہ اٹھا کر اسے کچھ بھی نہ بتاتے ہوئے اس کے اپارمنٹ سے نکل رہا تھا جیمی نے اسے پکڑ لیا تو وہ بہانے بناتا ہے جیمی بہت ہی ہرٹ ہو گئے جیمی کو برا لگا تو پارکر کہتا ہے جو پرنس چارمنگ تمہیں اپنی لائف میں جائی ہے وہ میں نہیں ہوں اسے اتنا ٹائم اور اٹینشن نہیں دے سکتا اسی بات پر ان کا بریک اپ ہو گیا یہ سب بات جیس جیمی ڈیلن کو بتاتی ہے ڈیلن کہتا ہے کہ اسے بھول جاؤ وہ بہت ہی گھٹی آدمی تھا جیمی کو جیر اپ کرنے کے لئے اسے جو پینٹنگ اچھی لگتی تھی یہ ڈیلن نے بائی کر لی تھی جیمی کو اپنس چارمنگ بہت اچھی لگی جب وہ گھر پر آئے تو اس کی مدر اچانک سے پھر سے چلی گئی تھی ہوریڈے تھا تو جیمی اور اس کی مدر ایک ساتھ ٹائم سپنٹ کرنے والے تھے جیمی کو بہت ہی برا رکھتا ہے ڈیلن کو جب ایک بات پتا چلی تو کہتا ہے تم میرے ساتھ میرے گھر پر آ سکتی ہو ویسے بھی فادر اور اس کی سیسٹر اینی کو جیمی بہت اچھی لگتی ہے یہاں میں پتا چلتا ہے کہ ڈیلن کے فادر کو آلزائیمر تھا اس وجہ سے ساری چیزیں وہ بھول جاتے تھے وہ بہت زیادہ امبارسنگ چیزیں کرتے تھے وہ اب جو بھی چیزیں کرتے کبھی کبھی اپنے پین پہننا بھی بھول جاتے ہیں یہ سب چیزیں ڈیلن کو زیادہ انکومفٹیب لگتی ہے وہ اس سے امبارسٹ ہو جاتا ہے سلولی سلولی جیمی اور اینی یہ دونوں بوان کرنے لگ گئی تھی رات میں جیمی کے روم میں ڈیلن آ گیا وہ اس کے ساتھ ہی رات بیتانا چاہتا تھا تو جیمی اسے منع کر دیتی ہے تو دونوں وہی پر ہینگ آؤٹ کرنے لگ گئے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا انہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ڈیلن نے کہا تم میرے لائف میں آئی یہ مجھے بہت اچھا لگا جیمی کہتی کہ تم بھی میرے لئے بہت ہی سپیشل ہو یہ بات کرتے کرتے دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتے رات میں جب ڈیلن جیمی کے روم سے باہر نکل کر اپنے روم میں گیا تب اینے نے بعد نونٹس کی تھی اگلی رات ڈینر کرتے وقت ڈیلن کے فادر کو اچھانک سے اپنی وائف کی یاد آکی ان کو already ڈیواث ہو چکا تھا تو اس بات سے اس کے فادر بہت ہی اپسیٹ ہو گئے ڈیلن کو جیس بہت ہی ایمبرسنگ لگی تھی اس کے بعد نیکس ڈے جب ڈیلن جیمی کو سیٹی دکھانے کے لئے لے کر گیا تو ہولیور سائن پر بیٹھ جاتے ڈیلن ڈر رہا تھا پر جیمی اسے زبردستی لے کر گئی اسے کہتے کہ تمہیں اپنے فادر کو لے کر ایمبرس نہیں ہونا چاہیے لوگوں نے کیا سمجھتے یہ چیز اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی وہ تمہارے فادر ہے اور تمہیں انہی نظروں سے انہیں دیکھنا چاہیے ڈیلن کو یہ بھی بات صحیح لگی جیس سائنگ پر ہو تھے یہاں بیٹھنا allowed نہیں تھا تو پولیس انہیں پکڑ بھی لیتے بیچارہ ڈیلن ہائٹ سے ڈردہ تھا تو اس وجہ سے بھاگ بھی نہیں پایا ان کا ویکنڈ ایسے ہی بہت ہی اچھے سے چاہ رہا تھا تب ایک دن اینی ڈیلن سے بات کرتی ہے کہتی ہے تم دونوں کی بیچ میں چل کہہ رہا ہے میں نے نوٹس کیا تم ایک دوسرے کے لئے بہت ہی پرفیکٹ ہو ڈیلن کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم دونوں صرف فرینڈ ہے اور ویسے بھی وہ بہت ہی زیادہ ڈیمیجڈ ہے وہ میرے ساتھ ریلیشنشپ میں نہیں رہ سکتی یہ ساری بات جیمی نے سن لی تھی اسے بہت ہی افسیٹ لگا تیارات میں اس نے فلائٹ کر لی اور ویسے ہی گصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے ڈیلن میں نیوی آک آیا اپنا کام کنٹینو کرتا ہے پر اس کے جیمی سے کچھ بھی بات نہیں ہوتی وہ اسے پوری طریقے سے ignore کر رہی تھی کچھ بھی calls نہیں اٹھاتی ایک دن جیمی کو ایک کمپنی کی requirement آئے وہ ڈیلن کو کسی بھی حال میں hire کرنا چاہتے تھے جیمی پھر بھی ڈیلن کو contact نہیں کرتی ڈیلن کو پتا تھا کہ جیمی ہمیشہ ایک time پر کھا جاتی ہے building کے rooftop پر تو اسی time پر وہ بھی اس کے پاس پہنچ گیا اسے بوچھتا ہے کہ تم مجھے avoid کیوں کر رہی ہو جیمی نے کہا کہ میں emotionally unavailable ہوں ہم دونوں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ڈیلن کہتا ہے کہ وہ ساری چیزیں صرف میں میری sister سے گھر رہا تھا اس کا کچھ بھی زیادہ meaning نہیں ہے جیمی کہتی کہ تم نے مجھے کبھی بھی seriously لیا ہی نہیں اسے ایکچول میں ڈیلن کے لئے feelings آگئی تھی یہ بات ڈیلن کمپنی نے پہلے جیمی کو کونٹیک کیا تھا وہ ہی ڈیلن کو کونٹیک کر لیتی ہے ڈیلن جا کر اس کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے تو جیمی کوئی بات پتہ چلنے کے بعد اسے کنفرنٹ کرنے کے لئے اس کے پاس بوجھ گئی اسے کہتی ہے تمہارا کونٹیکٹ ہے تو اس طریقے سے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ڈیلن کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک ہی میٹنگ کی تھی پر اگر سچوڑ میں جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں گا تو میں تمہارا بونس کا چیک میں لکھ کر جاؤں گا پھر سے ان دونوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے ہم دیکھتے کہ آنے کو ذرا بہا جانا تھا تو کچھ دنوں کے لئے ڈیلن کے فادر اس کے پاس آ کر رہنے والے تھے جیمی کی مدر بھی اب واپس آ گئی تھی ایک دن جب یہ ہنگاؤٹ کر رہے تھے تو ساری سیچویشن دیکھ کر گئتی ہے تم صرف ڈرتی ہو میری مستیک سویر سے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی ہے تم جو ایسا بات کہتی ہو تمہیں پرینس چار میں ہی چاہیے مووی جیسا ایک ہیرو چاہیے پر ایکچول میں تمہیں ایسا چیزیں نہیں چاہتی ہے تمہیں ایک سٹرانگ پارٹنر چاہیے جو تمہارے ساتھ پورے ورلڈ پر قبضہ کر سکے مدر کو بھی لگتا تھا کہ ڈیلن اس کے لئے پرفیٹ ہے نیکسین میں ڈیلن کے فادر اس کے پاس پہنچ گئے تھے ایئرپورٹ پر لنچ کرتے تو بھی اس کے فادر نے اپنی پینڈ نکال کر باجو میں رکھ دی اس بات سے پہلے وہ ایمبیرسٹ ہو جاتا پہ جیمن اسے جیسا کہا تھا کہ اپنے فادر سے تمہیں ایمبیرسٹ نہیں ہونا چاہیے تو ڈیلن نے ویسا ہی کیا اس نے بھی اپنی پینڈ نکال دی انہیں فادر کے ساتھ لنچ کرتا لوگ کیا کہیں گے اس کا اسے فرق نہیں پڑتا لنچ کرتا اس کے فادر اچانک سے کسی لڑکی کا نام لینے لگ گئے ڈیلن کہتا ہے کہ وہ لڑکی کون تھی فادر نے کہا کہ میں جب ینگ تھا تب وہ مجھے ملی تھی وہ میرے لائف کا پیار تھی میں کبھی بھی اسے بھولا نہیں پایا شاید اسی بچے سے تمہاری مدر نے مجھ سے ڈیواؤس لے لیا فادر پہلے اسے بات نہیں کر سکتے تھے پر وہ کہتے ہے کہ لائف بہت زیادہ شورٹ ہے تمہیں اس طریقے سے اسے ویس نہیں کرنا چاہیے یہ سن کر ڈیلن نے ریالائز کیا کہ وہ کتنا جیمی سے پیار کرتا ہے وہ ڈیریکل جیمی سے ملنے کے رئے نکل پڑ جیمی آج رات اس کی مدر کے ساتھ جانے والی تھی اس کی مدر وہاں پوچھتی نہیں ڈیلن مجھے میرا فرینڈ واپس جائیے یہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہو جیمی کہتی کہ مجھے سب لوگوں کے سامنے کس کرو اور ڈیلن نے بھی یہ کیا اسی کے ساتھ انگی ایک سٹرانگ ریلیشنشپ سٹارٹ ہوئی اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگا تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا میں بہت سارے مویز لکھ کر آت رہ تو پلیز چانل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیویشن آئیکن دانے مت بھولی گا ہم ویڈ سے ملیں گے اور ایک نیموی کے ساتھ تب تک لیے تینکیو اور آپ اپنے آپ کا کھیل رکھی ہے